ساغر کے ایک پتی پتنی کی جوڑی نے سائنٹسٹ بن کر اتحاس رچ دیا ہے پتنی عرسی کوریسی جہاں چھ مہینے پہلے اس روح میں جونئر فیلوس سائنٹسٹ چنی گئی تھی تو بہی اب ان کے پتی ڈاکٹر اسد اولاہ کوریسی آئی 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 ٹی سونی پت میں بیگیانک ادھکاری بنے ہیں ڈاکٹر اسد ساغر کے تلک گنج کے رہنے والے ہیں بیگیانک ادھکاری کے روپ میں چین ہونے کے بعد پورے جلے کا نام دیس بھر میں روشن کیا ہے پتہ دیں کہ آئی 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 ٹی سونی پت میں سائنٹسٹ سی کی ایک پوشٹ کے لیے پورے دیس میں 160 عبیارتیوں نے آویدن کیا تھا جس میں آسط کا چین ہوا ہے ایکچلی میرا ریسرچ میں بہت زیادہ روڈھان تھا میں پہلے سے ہی سائیبر سیکیورٹی اور نیٹ ورک سیکیورٹی میں ریسرچ کر رہا تھا میں نے بہت سارے شور پتر بھی لکھے تو جب میں نے ساری آئی آئی ٹیز اور ٹیپل آئی ٹیز میں میں نے اپلائے کرنا شروع کیا سائنٹسٹ کی پوشٹ کے لیے ٹیکنیکل آفیسر کی پوشٹ کے لیے تو آل انڈیا ٹیسٹ کے بعد میرا ریٹن ٹیسٹ کلیر ہوا پھر میں انٹرویو کے پروسس کے تھو میرا سیلیکشن ہوا اور ابھی میں کرنٹلی سائنٹسٹ اور ریسرچ میں کام کر ہی رہا ہوں اور میں اچھاتا ہوں کہ آگے بھی اسی فیلڈ میں آگے بڑھتا رہا ہوں اور سائنٹسٹ بننے کے ساتھ ساتھ میں آگے بھی دیش کے لیے ریسرچ میں کام کرتا رہا ہوں ابھی آپ بہت ساری کتابیں بھی لکھ چکے ہیں تو کون کون سی بسیس ہیں اور کتنی کتاب لکھ چکے ہیں جاتا کہ میں نے آپ کو پتایا میرا ریسرچ کا بہت زیادہ انٹریسٹ سائیبر سیکیورٹی میں ہی ہے تو میں نے سائیبر سیکیورٹی میں سائیبر سیکیورٹی پالیسیز ان پروسیجرز سائیبر اینیلیٹیکس سائیبر فورنسکس میں میں نے بہت ساری کتابیں لکھی ہیں الگ بہت ساری کتابیں لکھی ہیں جو ایمیزان پہ بھی آبیلیبل ہیں اور بہت ساری انگورسٹیز میں بھی چل رہی ہیں ساگر سہر سے آپ اتنی بور پہنچے آرہے ہیں نا سونی پر تو کیسے پہنچے آرہے ہیں اچھلی میں پہلے ایمارسی سکول میں ایز ایٹیچر کام کرتا تھا پھر میں نے ایک ٹیسٹ نکالا آرمی ویلکیشن فرائیٹی کا تو میں کوٹا میں ایک سکول تھی وہاں پر میں آئیٹی ہیڈ پی جیٹی کمپیوٹر سائنس لگا پھر اس کے بعد مجھے ریسرچ میں بہت زیادہ انٹریسٹ تھا تو میں نے اینا ایٹی کروکشیتر جو کی راستے پرادویی سنسطان ہے حریانہ کی جسی ہمارے یہاں ایم پی میں ایم ای اینا ایٹی ہے تو ان کا ایک آن لائن ٹیسٹ ہوا تھا پہلے پھر میں نے وہ ٹیسٹ کریک کیا اور پھر میں نے انٹریو ہوا تو میں ہریانہ میں تو پہلے سے ہی تھا یہ والی پوست ابھی سیلیکشن ہوا ہے اس کے پہلے سے بھی میں ہریانہ میں ہی کام کر رہا تھا اور اینا ایٹی کروکشیتر جیسے سممانس انسطان سے کام کر رہا تھا